موسیقی السلام علیکم ناظرین میں حضر خان سلامی ٹی وی انڈیا کے ٹاپ ففٹی نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم کرتا ہوں 22 مائی 2024 چاند کے حساب سے آج یہ 13 ذلخائدہ 1445 اجری ہے تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی پندرہ اہم خبروں کی جانب لندن سے سنگاپور جانے والے تیارے میں دوران پرواز ڈربلنس یعنی تیز ہواوں کی وجہ سے تیارہ ڈھولنے اور جھٹکے لگنے سے ایک مسافر حلاق اور متعدد زخمی ہو چکے ہیں اسرائیل نے اس ماہ کے شروع میں جنگ بندی کے معاہدے پر دستخط کیے تھے امریکہ اور اسرائیل نے مصر پر اضام لگایا ہے کہ اس نے خاموشی سے معاہدے کی تجویز کی شرائط کو تبدیل کر دیا ہے اس خرارداد میں اسرائیلی ارغمالیوں اور فلسطینی خیدیوں کی رہائے کے ساتھ جنگ کے عارضی خاتمے کا مطالبہ کیا گیا تھا امریکہ کا ابراہیم رئیسی کے ہلی کیپٹر حادثے کی جانچ میں تعاون سے انکار امریکہ نے ایران میں صدر ابراہیم رئیسی کے ہلی کیپٹر حادثے کی جانچ میں تعاون کرنے سے انکار کر دیا جنوبی لبنان کے گاؤں احتال شیب پر اسرائیلی فضائی حملے میں حضب اللہ کا ایک اور کارکن حلاق اور تین شہری زخمی ہو گئے اسرائیل میں کام کرنے والے طبعی اہلکاروں نے بی بی سی کو بتایا کہ غزہ کے فلسطینی خیدیوں کو عموماً اسپطال کے بستروں سے باندھ کر رکھا جاتا ہے ان کی آنکھوں پر پٹی بھی باندھی جاتی ہے جھارگن کے سابقہ وزیر اعلیٰ حیمند سورین کی طرف سے داخل عبوری زمانت ارضی کو سپریم کورٹ نے بت کو خارج کر دیا عدالت نے کہا کہ ہم آپ کی ارضی کو منظوری نہیں دے سکیں گے آزمگڑ میں سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکلے شیادب نے منگل سلامائی کو کہا کہ انڈیا بلوک کو ترپردیش میں زبردست حمایت مل رہی ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ بی جے پی اور وارا نسی کو چھوڑ کر تمام لوگ سبا سیٹے کھو دے گی بھوچپری پاور اسٹار پاون سنگھ کو بی جے پی نے پارٹی سے نکال دیا ہے ریاستی ہیڈکارٹر کے انچارج اروین شرما کے ذریعے جاری کردہ خط میں کہا گیا کہ آپ لوگ سبا انتخابات میں انڈیا کی مجاز امیدوار کے خلاف مخابلہ کر رہے ہیں مغربی بنگال میں بی جے پی کے امیدوار کی حمایت میں بولی وڈ اداکار مٹھن چکروتی روڈ شو کر رہے تھے اسی دوران ان کے خافلے پر زبردست پتھراؤ کیا گیا بیہار کے سیتہ مڑی زلے میں ایک ہٹ انڈن کیس میں تین لوگوں کی موت ہو گئی ہے اور چھے لوگ زخمی ہو چکے ہیں یہ دردناک واقعہ شہر سے تقریباً تین کلومیٹر دور سیتہ مڑی میں پیش آیا تلنگانہ کے جگتیالزلے میں ایک مکان سے چالیس طولہ سونے کے زیورات کی چوری ہو چکی ہے پولیز ذرائع کے مطابق جگتیالزلے کے رائے کلم مستقر میں رہنے والی بیجیہ لکشمی نامی خاتون کسی تقریب میں شرکت کے لیے گئی تھی کہ اس دوران یہ واقعہ پیش آیا آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرشتر اسود الدین اویسی نے خود کو ووٹ کٹوانے پر اعتراض ظاہر کیا ہے اپنے بیان کے ذریعے انہوں نے سماجوادی پارٹی اور انڈیا نیشنل کانگریس پر حملہ کیا انہوں نے کہا کہ جہاں مقابلہ ہم کر رہے ہیں اب تک موصل ہونے والے رد عمل بہت مضبط ہے اسود الدین اویسی نے کہا کہ ووٹ کٹنے کا انظام غلط ہے وہ لوگ بے چین ہو چکے ہیں تیلنگانہ اردو ورکنگ جرنلیس فیڈریشن ٹی او ڈی بلو جے ایف کے ریاستی صدر ایم اے ماجد نے ریاستی جرنل سیکریٹری سید غوث مہیردین اور دیگر کے ہمراہ پیر کو صدر رشن تیلنگانہ میڈیا ایکیڈمی اور تیلنگانہ اسٹیٹ میڈیا ایکیریڈیشن کمیٹی کے چیرمن کیسری نواز رڈی سے ملاقات کی ایک ماہ قبل آرمور سے مغویہ نابالخ لڑکی کی مہاراشتہ سے بازیابی ملزم پر پاسکو ایکٹ اسمت ریزی اہوا و دیگر سنگین دفعات کے تحر ریمانٹ پر بھیج دیا گیا اخیلیتی کمیشن چیرمن تاریخ انساری کمیشنر پولیس نظام بات کا اظہار تشکر کیا انٹی کرپشن بیورو کے اہلکاروں نے ڈی اے کیس میں ہیدر آباد میں سنٹرل کریم اسٹیشن اسسٹن کمیشنر آف پولیس اومہ مہشوہ رو کی تلاشی کے دوران پینٹالیس لاکھ روپے نغد اور پینسٹ تولے سونا برامت کیا تو ناظر اگرام یہ تھی سلامی ٹی وی انڈیا کی ٹاپ ففٹی نیوز دیجئے آپ کے دوست عزر خان کو اجازت اللہ حافظ